بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آئیوٹیو فیملی آج ہم نے بنائے ہیں افغانی چکن کوفٹہ کری بہت ہی مزیدار سی دیکھ کے ہی آپ کو موہ میں پانی آرہا ہوگا یہ دعوتو کی خاص ریسیپی ہے آپ اسے نورملی گھر میں بھی بنا سکتے ہیں اور کم سے کم سامان کے ساتھ آسانی سے اسے ٹیسٹی سی ریسیپی کو تیار کر سکتے ہیں اور اس کی جو کوفتے ہوتے ہیں بہت ہی ملائم ہوتے ہیں یہاں پر ہم نے اس کے لئے پانسو گرام بولیس چکن لیا ہے اور ایک میڈیم سائز کی پیاس ایک ٹیسپون کا سوری میں تھی اور یہاں پر ہم نے لیے دو ہری مرچیں چار چھوٹے سائز کے بریٹ سلائس لیں گے اسے توڑ کے ڈال دیں گے اور دردرہ سا پیس لیں گے پیس لیا ہے اس میں ہاف ٹیسپون کو ٹیوی مرچیں ڈالیں گے ہاف ٹیسپون سفید مرچ کا پاودر ڈالیں گے سفید مرچ نہیں ہوں تو آپ کالی مرچ کا پاودر ڈال سکتے ہیں ایک ٹیسپون فل بھر کے لسندرہ کا پیس ڈالیں گے اور اس میں چکن ڈال دیں گے پورا ہم اس میں پانی نہیں ہونا چاہیے خاص دھیان رکھیں اسی کے ساتھ میں ایک مٹھی ہرہ دھنیا ڈالیں گے نمک ڈالیں گے ہاف ٹیسپون سے تھوڑا سا زیادہ اور ایک ٹیبل سپون دیسی گھی ڈالیں کیونکہ یہ ڈرائی ہوتا ہے تو گھر ضرور ڈالیں اور اسے پیس لیں بنا پانی کے اس طریقے سے جب یہ اچھے سے پیس جائے گا تو اس اچھے سے مکس کر لیجئے اور اس کے بعد ہاتھوں پہ پانی لگا کے اس کے کوفتے بنا لیجئے اور کوفتے کا سائز آپ اپنے حساب سے رکھئے گا جتنا بڑا یا چھوٹا آپ کو پسند ہے تو میں نے یہاں پر سب ہی کوفتے بنا کے تیار کر لی ہیں ادھر ہم نے ایک کڑائی میں دو سے تین ٹیبل سپن تیل ڈال دیا ہے اس میں تین میڈیم سائز کے پیاس ڈال کے اسے ہلا لیں گے پیاس کا کلر ہمیں زیادہ ڈارک نہیں کرنا ہے پنکش کلر آنے تک ہی فرائے کرنا اسی کے ساتھ میں پندرہ کے لیے لسن کی ڈال دی ہے ڈیڑھ انچ ادرکا ٹکڑا ڈال دیا ہے باریک چوب کر کے اور اسی کے ساتھ میں ساتھ کاجو اور ساتھ بادام ڈال دی ہے اس سے گریوی میں کافی اچھی اسے تھکنیس بھی آئی گئے وہ ٹیسٹ بھی اچھا ہو جاتا ہے چار سے پانچ ہری مرچ ڈال دیں اور ان سب ہی کو اچھے سے مکس کرتے ہوئے فرائے کر لیں دو سے تین منٹ تک اس کے بعد ہم نے اس میں ہرا دھنیا ڈال دیا ہے تقریبا ایک ڈیبل سپون کے قریب دو سے تین ڈالی ڈالے زیادہ نہیں ڈالے اور بس اب ہم اسے نکال لیں گے صرف دو سے تین منٹ ہی ہم نے ٹوٹل اس کو فرائے کیا تھا کیونکہ ہمیں اس کا کلر ڈارک نہیں کرنا ہے تو یہ سب ہی ہم نے نکال لیا ہے اسے پانی ڈال کے پیس لیں یہ پیس کے تیار ہے ادھر وہی کڑائی ہم نے رکھ دی ہے اس میں آدھا کپ تیل ڈال دیں گے جیسے ہی تیل گرم ہوگا ہم اس میں کوفتے ڈال دیں گے کوفتوں کو اچھے سے فرائے کرنا ہے چار سے پانچ منٹ تک گیس کی فلم میڈیم رکھیں اور میڈیم فلم پہ آپ اسے اچھے سے فرائے کر لیجئے چکن کی کوفت ہے ٹوٹتے نہیں ہیں آسانی سے اس لئے آپ اسے آرام سے فرائے کر سکتے ہیں اس طریقے سے یدی مٹن کے ہوں گے تو وہ جلدی بکھر جاتے ہیں وہی تیل میں ہم کچھ گرم مسالہ ڈالیں گے دو تین ٹکڑے دالچینی کے دو تین ہری لائچی ایک چویتری کا ٹکڑا ڈالا ہے جیسے ہی مسالے چٹک گئے ہم نے جو مسالہ پیس کے رکھا تھا وہ ڈال دیں گے اور اس مسالے کو اچھے سے تقریباً تین چار منٹ تک اور بھونیں گے مسالہ اچھے سے بھون لیا ہے تو ہم نے اس میں وہی جار میں سے کھنگالتے ہوئے دو تیبل سپن پانی بھی ڈال دیا ہے اب ہم نے اسے کور کر دیا ہے دو تین منٹ کے لیے تاکہ چھیٹے نہیں اچھلے زیادہ یہاں پر ہم نے ڈیر ٹی سپن سفید مرچ کا پاورڈر لیا ہے ایک ٹی سپن کاری مرچ کا پاورڈر لیا ہے ایک ٹی سپن چاٹ مسالہ لیا ہے اور ہاف ٹی سپن گرم مسالہ پاورڈر لیا ہے تھوڑا سا گرم مسالہ پاورڈر ہم نے بچا کے رکھا ہے ساتھ میں نمک ڈال دیں گے ٹیسٹ کے حساب سے تو ہم نے یہاں پر ہاف ٹی سپن نمک ڈالا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال دیجئے گا اسے سبی کو ہم نے بھون لیا ہے کور کر کے دو منٹ تک اچھے سے اس کے بعد ہم نے ہندس میں سو گرام دہی ڈال دیا ہے دہی زیادہ کھٹا نہیں لے بلکل ہاف ایک پنچ سے بھی کم یہاں پر ہم نے حلدی ڈالی اس سے کلر اچھا ہو جائے گا آپ چاہیں تو اس کی بھی کر سکتے ہیں آپ کو گریوی یا دی واہیٹ رکھنا ہے تو واہیٹ بھی رکھ سکتے ہیں پھر سے میں نے کور کر دیا تاکہ اس کے اوپر روگن واپس سے آ جائے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں مسال اچھے سے پک چکے ہیں تو آدھا کب ہم نے یہاں پر دودھ کے اوپر جو ملائی جمتی وہ ڈال دی ہے یہ ڈالنے کے بعد اسے مکس کر لیا ہے اور یہاں پر ایک ٹیسپون فل بھر کے کسوری میتھی ڈال دی ہے اسے ہم نے کرش نہیں کیا ایسے ہی ڈال دی ہے اب ہم اس میں کوفتیں ڈال دیں گے جو ہم نے فرائی کر کے رکھے تھے کیونکہ ہم نے اسے صرف فرائی کیا ہے کوک نہیں کیا ہے پوری طریقے سے اسے دو سے تین میٹے تک مسالوں کے ساتھ اچھے سے بھون لیجئے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی تھکنس کافی تھی تو میں نے یہاں پر اس میں ایک کپ پانی ڈال دیا ہے تقریباً دو سو ایمیٹ اور اسے اچھے سے مکس کر دیا ہے اب ہم اسے کور کر دیں گے تقریباً چھ سات میٹ کے لیے کوفتیں بہت ہی جلدی پک جاتے ہیں اسے زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں ہوتی تو یہ اچھے سے پک چکے ہیں آپ اسے دیکھ سکتے ہیں اب ہم یہاں پر بٹر ڈال دیں گے ٹیسٹ کے لیے یدی آپ کو اتنا پسند نہیں ہے تو بٹر کو بھی سکپ کر سکتے ہیں ساتھ میں ایک ٹیبل سپون باری کٹاوہ ہرہ دھنیا ڈال دیا ہے ہم نے اور جو پچاوہ گرم مسالہ تھا ایک پنچ کے قریب وہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے دو منٹ کے بعد دو منٹ کے لیے ہم نے کور کڑا تھا تاکہ روگن واپس سے آ جائے تو یہ گرم مسالہ ہم اس میں ڈال دے رہے ہیں اور بس فٹا فٹ سے اسے ڈش آؤٹ کریں گے آپ اسے نورمل روٹی کے ساتھ کھائیں نان کے ساتھ کھائیں چپاتی کے ساتھ کھائیں بہت ہی مزے کا لگتا ہے تو اس ریشیپ کو اسی طریقے سے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجئے گا کمنٹس میں ادھے آپ کو ویڈیو پسند آیا تو لائک کیجئے شیئر کیجئے ویڈیو پسند آئے اور چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو پلیس سبسکرائب ضرور کیجئے کیا کیجئے یہ بلکل فری ہے اور کمنٹس بھی ضرور کیا کیجئے ہمیں آپ کے کمنٹس کا انتظار رہتا ہے نیکسٹ ویڈیو کیا دیکھنا ہے آپ